موجودہ دور میں تدفین کے دوران جو بیدات ہو دی جاری وہ کون سی ہیں تدفین کا مختصر طریقہ یاد سن لیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے لوائقین کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ ہے اس کو غسل دے کے کفن دے کے دفن کرنا سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے آپ نے جتنا جلدی ہو یقین ہو جائے کہ مر گئے ہیں باز ابہ سکتے میں آتا ہے ایسے کئی کیسز ہو چکے ہیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے ایک صاحب تھے ان کی ساس کا انتقال ہوا فون آ گیا اباسی سے میت گھر آ رہی ہے اور تمگو لگ گیا گھر میں راستے میں ایمبولنس کو جھٹکا آیا ساس اٹھ کے بیڑھ گئی حقیقت ہے یہ وہ میرے پاس آیا کہہ رہے ہیں جنادہ بہت اوپر اوپر سے غمزتہ اوپر اوپر سے تو بڑے خوش ہو رہے تھے میری ساس جائے نا وہ پھر زندہ ہو گئی تو تو یقین آ جائے کہ یہ کیا ہو گئے ہیں واقعی اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے پوچھ کر گئے ہیں یقین آ جائے تو پھر اس کو دفنانے میں جلدی سب سے پہلا کام یہ اس کو برف خانے میں رکھ دینا اور فلاں کہ مامو آ رہا ہے تو فلاں کہ چاچا آ رہا ہے فلاں کہ یہ غلط ہے ان کو کہیں بس آ کے قبر پر دعا پڑھ لینا میت کو اب دعا کی ضرورت ہے دعا مانگ لینا میت کو دعاوں کی ضرورت ہے اس کو صدقات و خیرات کی ضرورت ہے باقی میت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں دیکھیں گے تو بتانے کیا ہو جائے تو ایک بات ہوئی ہے دوسری بات یہ میت کی تصویریں لینا یہ بہت غلط حرکت ہے میت چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز نہیں ہے میں نے وسیعت کی بھی یہ کہ میں مروں گا تو میری تصویر لینے کی قطن اجازت نہیں ہے مرنا تو سب نہیں ہے بھائی آپ بھی مریں گے پھٹے پہ آپ بھی لیٹیں گے دعا کرو اچھی موت آئے بس شہادت کی موت آئے سب سے اچھی بات ہوئی ہے تو تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تیسری بات یہ میت کے جو خریبی لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی اس کو رنمائی کے لیے چوک پر لٹا دینا یہ غلط ہے کیونکہ میت چھپانے کی چیز ہے ہاں اس کے قریبی یہ بیٹا ہے اپنے باپ کو دیکھ لے اس کی پیشانی بھی چوم سکتا ہے کیونکہ محبت ایسی ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی بہت ہی خریبی دوست ہے بہت ہی جگرہ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی دیکھ لیں کیونکہ عام پبلک کو دکھانا چوک پر لٹا کے یہ ناپسندیدہ عمل ہے شریعت کے مزاج کے خلاف عمل ہے تیسرا کام کیا کرنا ہے غسل دینے کے بعد گفن دے کے اور غسل خود دینا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بڑی بری حرکت ہے کہ اپنے باپ کو اور بیٹی اپنی ماں کو کسی اور سے غسل دلوائے آخری خدمت رہ جاتی ہے اپنے باپ دادا کی تو وہ تو کم از کم اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرو اللہ کے بندے تو اس کو محبت سے خود غسل دیا کرو کسی اور سے غسل نہ دلوائیں اس کو خود محبت سے غسل دے کے کفن دے کے جتنا جلدی ہو اس کو دفنا دیا جائے دفنانے کے بعد ایک بالس قبر ہو مٹی کی قبر ہو پکی قبر بنانا جائز نہیں ایک پتھر لگا دیا اس پہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ لکھنا ہے تو نام لکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ لکھنے کو منع فرمائے لیکن نام لکھنے کی گنجائش ملتی ہے سمجھنے بعد وہ بھی نہ لکھے تو بہتر یہی ہے لکھنے سے منع فرمائے لیکن بارال نام لکھنے کی گنجائش ہے اس کے دلائل کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے تو اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا مانگی ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ سرحانے پر سورہ بقرہ کا پہلا رکو اور پائنٹی کی طرف آخری رکو پڑھا جائے ایک روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل تھا لیکن اس کو بھی کوئی بہت اہم سنن سمجھ لینا اور ضروری سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے پڑھ دی جائے اور وہ بھی جہرن نہیں اگر کوئی پڑھے تو سررن پڑھے سمجھ رہے بات کو جہرن نہیں ہے اس میں اور پھر دعا مانگ لی جائے میت کے لیے دعا مانگنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اتنی دیر میت کی قبر پہ بیٹھو جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے اس کا گوش تقسیم کر دیا جاتا ہے میت کے دو چار جو قریبی لوگ ہیں وہ اتنی دیر تک اس کے لیے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس کے لیے قبر کے سوالات کے جوابات کو آسان کر دے اس کے بعد جب آپ واپس گھر آئیں تو جتنے اہل محلہ ہے وہ سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں کو تشیق لے جائے دور سے رشدار اگر آئے ہوئے ہیں اور کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام یہ دعوت نہیں ہوگی کہ آئے لنگر عام چل رہے ہیں میت کے موقعے پر دعوت جائز نہیں ہے کیونکہ غم کا موقع ہے یہ کھانے پینے کا موقع نہیں ہے لیکن چونکہ بعض رشدار بہت دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کافی وقت بھی لگتا ہے تجہیز و تقفیم میں تو اگر ٹائم کھانے کا ہے تو میت کے گھر والے نہیں اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو دور سے آئے ہوئے رشدار ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں اور اہل خانہ کے لیے بھی تو وہ رشدار پھر تشریف لے جائے اور جو قریبی لوگ اگر وہ رہ گئے ہیں تو وہ رہ بھی سکتے ہیں اور تین دن تک میت کے اہل خانہ کے لیے اڑوس پڑوس کو چاہیے یا قریبی رشداروں کو چاہیے کہ کھانے کا انتظام یہ نہیں کہ وہ گھر میں چولا نہیں جلا سکتے جلا سکتے ہیں لیکن وہ غمزدہ ہوتے ہیں تو اس لیے پڑوسیوں کی ذمہ لاری بنتی ہے کہ کھانے کا انتظام نہیں کریں گے وہ پھر ڈر جائیں گے اور شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو یہ ہوگی اس کے بعد قرآن خانی بولو بھائی نہیں کروگی کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی کا انتقال ہوا تو ان کے لیے اجتماعی قرآن خانی کی گئی ہو اجتماعی قرآن خانی یہ سال سباب کے لیے بدت عمل ہے دکان میں گھر میں برکت کے لیے اجتماعی قرآن خانی جائز ہے کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے وہ رقیہ ہے وہ برکت کی ہے دم ہے لہذا اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے جبکہ میت کو ثواب پہنچانا یہ ایک عبادت ہے عبادت کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے قرآن و سنت سے ثبوت ہوگا تو اس درستے عبادت ہوگی اور قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اپنے طور پر جو بھی کوئی نیکی کرے صدقات و خیرات کرے حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے علماء نے اس پر قیاس کیا ہے قیاس بھی شریع دلیل ہوتی ہے کہ جب صدقات و خیرات بھی ایک نیکی ہے نا تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے لیکن سب سے بہتر کام کیا ہے صدقات و خیرات کیونکہ وہ منصوص ہیں آئی با سمجھ منصوص کا مطلب اس کا سراطن حدیث میں ذکر ہے کہ میت کی طرف سے کیا کیا جائے صدقات و خیرات اب صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہ دیں گے پکا پکا کے تمبو لگا لگا کے لوگوں پر کھانا کھلائیں کیونکہ اس کا فائدہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے اللہ کرے جو غریب لوگ کھائیں گے وہ کہیں گے اللہ کرے ان کے پڑوس والا جو زیادہ مالدار ہے وہ بھی مر جائے کھانا کھلانا یا انتھی یہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے غم کے موقع پر نہیں ہوتا صدقات و خیرات میں چھکے سے کسی غریب کو پیسے دے دیئے یا اور اس طرح سہبوئی کر لیا تو یہ زیادہ بہتر ہے اور تین دن کے بعد تازیت کرنا مکروح اور ناپسندی دامل ہے اور جو تازیت کرنے کے لیے آئیں ان کو چاہیے تازیت کے دو چار مختصر گلیمات کریں اور پدلی گلی سے نگل لیا دھرنے مار کے بیٹھے لیں صوبہ سرحد میں ایک مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے کے پی کے میں میرے جو ذہن میں وہی صوبہ سرحد چڑھا ہوئے خیبر پختون پا بعض علاقوں میں سب جگہ نہیں گاؤں دہاتوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے گھر میت ہوئی وہ کسی کام کا نہیں رہتا بیچھا رہا وہ لوگ آ رہے ہیں وہ دعا خیر کہ خیر اللہ جو خال ایک خانہ وہ پھر کھڑا ہو دعا مانگنا چلو کریں یا اللہ اب یہ ہاتھ رکھیں تو دوسرا آ رہا ہے وہاں سے وہ جو خال وہ خیر خانہ کھڑا یہ کوئی مطلب پا خیدہ دیکھا وہ شروع کر دے گا وہ پھر پروگرام ختم ہوا پھر دوسرا آ رہا ہے وہ آیا آپ کے اپنے دنیا جلے گا ہاں چلے گا دعا ہے خیر تو پچھو یہ کوئی مطلب پا خیدہ دیکھا وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی وہ پورا شروع کر دے گا سارا دن بچاروں کا یہی کام بھائی کیوں اپنے لئے ٹینچن کھڑی کی ہے شریعت نے ایک چیز کو آسان رکھا ہے وہ آئے ہاتھ اٹھانے کی بھی دروت نہیں ہے بس آئے بھائی اللہ تعالی آپ کو صبر کی توفیق دے آپ کی میتی مقرد فرے اسلام علیکم میں جا رہا ہوں بیٹھیں گے تو پھر چائے کے وقت چائے بھی پلانی پڑے گی ان کو کھانے کے وقت کھانا بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ میت والوں کے نہیں ہو تو پڑوسی ہو تو پڑوسیوں کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو آئے وہ سارا دن کھلا کھلا کے تھوڑے دن میں برین ہیمریج سے ان کے آگے کسی کی مہیت پھر چندہ بھی ہو رہا ہوتا ہے بعض علاقوں میں کہ بھائی ہمارے ہم مہیت ہو گئی ہے تو کھانا کھلانا تو اس کے لئے چندہ ہو کیونکہ اتنے لوگ آ رہے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہی نہیں ہے وہ جاتے ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں شریعت کی مزاد کے خلاف ہیں اسلام میں سادگی ہے کسی پر بوجھ مت بنو سادگی سے رو مر گیا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے آج یہ مرے گا ہم بھی مریں گے ایک طرف پرسوں وہ مرے گا اسلام میں غم کو اتنا زیادہ منانے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے عربوں سے سبق حاصل کریں سعودی عرب اس معاملے میں بڑا زبردست ہے عرب لوگ عرب میں کتنی برائی ہے لیکن بہت ساری خوبیاں بھی ہیں ان میں ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو اتنا زیادہ غم نہیں مراتے ما قدر اللہ کہتے ہیں اللہ نے جو مقدر کیا تھا ہو گیا بس مرنا تھا اپنے قائم میں مر گیا ہمارے ہیں جو پاکستانی جن کو تجربے نہیں ہیں وہ عربوں میں کوئی مہت تجھے جا جا کے گلے ملے ملے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس سے عربی خوش ہوگا وہ عربی حیران ہو رہا ہوتا ہے یار میرے اببہ گئے میں اتنا نہیں رو رہا تو بتا نہیں کیوں رو رہا ہے ایک دن کیا ہوا ہمارے مہلے میں ایک بوڑے آدمی تھے ان کی ساس کا انتقال ہو گیا وہ بوڑے آدمی تھے لیکن تھے ایک نمبر ان کو ڈرامے باز لوگ بلکل بھی پسند نہیں تھے خان صاحب نام تھا اگر کوئی ہمارے یہ بندہ بیان سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا تو وہ کہنا ہے کہ تیری کیا لگتی زیادہ اتنا زیادہ رو رہا ہے وہ پھر تھے وہ پھر کہتے تھے تیری کیا لگتی زیادہ اتنا زیادہ رو رہا ہے تو اس لئے ڈرامے باز ہی نہیں ہونی چاہیے سادہ ہے اسلام اس کو سادہ ہی بنانا چاہیے اس طرح چلا گیا پھر مرنے کے بعد تین دن گزر گئے اب سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے میت کی وراثت فوراں تفصیل کرنی ہے اب باز جگہ یہ ہوگا ہائے ابھی میت کا کفن مہلا نہیں ہوا اس کی جائدات کے بخیے ادھڑنا شروع کر دیئے ہائے ہائے یہ ہو گیا یہ ہو گیا ایسی باتیں نہ سنیں آپ بولو اللہ کا حکم ہے کہ میت جب دنیا سے جائے گی تو سب سے پہلے کیا ہوگا اس کی وراثت تقسیم ہوگی ہے وہ کہے نا اس کا کفن مہلا نہیں ہوا اور اس کے مکان کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیئے بولا اس کا مکان ہے ہی نہیں اب نہیں ہے ہائے ہائے کیسی باتیں کر رہے ہو کیونکہ ماہیں بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہیں وراثت تقسیم کرنے میں عام طور پر سب زیادہ رکاوٹیں ماہیں بات کر دیئے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد بھی ہی کرو گے تو آپ بتا دیں اممہ جب میں مروں گا تو میں ابھی اپنے بچوں کو پہلے بول کے جاؤں گا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ تقسیم کر لینا ورنہ میں بھی نہ کہیں پٹ رہا ہوں وہاں میں اللہ کہیں گے کہ تُو نے کیوں نہیں اپنے دشداروں کو وسیعت کی تھی برائی تھی بہنوں کو وراثت نہیں ملتی تھی بہنوں کا حصہ 20-20 سال تک کھا کے بیٹھے رہتے ہیں 20 سال میں جب وہ بچاری بڑی ہو جاتی ہے ان کے کسی کام کا وہ پیسہ نہیں رہتا پھر ان کو وراثت وہ بھی شریف خاندانوں میں ملتی ہے اگر آپ نے نئی بھی تقسیم کرنی تو بہنوں کا حصہ فورا نکالو سمجھ میں آرہی ہے بات اس سے اببہ کی روح کو بھی سکون ملے گا اور آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ حلال کھا کے گزرے گی بہت ہو گیا بھائی یہ پھر یہیں کہیں جنازے نہ اٹھنا شروع ہو جائیں تو باقی پھر اگلے ہفتے بتا دیں گے کیونکہ میں پھر ایک مسئلہ شروع کرتا ہوں پھر میری بریکیں فیل ہو جاتی ہے اس کو بہت تیٹل میں جا کے بیان کرتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گئے ہیں